السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے پندرہ ماہی دو ہزار اکیس اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں پندرہ سو اکتیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں انفیکشن کے اور ایٹی تھری جو ہیں وہ ڈیٹس ہوئی ہیں تریاسی جو ہیں مواد ہوئی ہیں اسی عرصے کے دوران ابھی دو دن سے پاکستان میں آف تھا جو ویکسینیشن سینٹرز ہوتے ہیں اور دو دن کے وقفے کے بعد اب دوبارہ سے جو ویکسینیشن ہے اس کا اس عمل کا دوبارہ غاز ہو گیا لیکن ایک حیران کن ایک وجہ نظر آ رہی ہے لوگوں کے گھبرہت کی کہ بہت سارے لوگوں سے جب میرا رابطہ ہوتا ہے وہ لوگ جو پہلے کسی تک خوش ہوتے تھے ویکسینیشن کے وجہ سے تو اب وہ کافی پریشان ہوتے ہیں میسیجز بھی وہ کرتے ہیں کال بھی آتی ہے جیسے آج صبح بھی مجھے لاہور میں ایکسپو سینٹر سے کال آئی تھی اور ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئے تھے ویکسین لگوانے کے لیے اور ہمیں تو یہاں پہ برطانوی ویکسین ہی صرف آفر کی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ تو کلوٹنگ کرتی ہے اگرچہ ہم تو بتاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ ریئر کلوٹنگ ہے لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ریئر کو نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک ویکسین کی وجہ سے چاہے وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو ہی کیوں نہ لگی ہو اور اس کی وجہ سے دو سو بیتالیس جو ہیں لوگوں کو کلوٹنگ ہوئی اور ان میں سے انتیس لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہو اور وہ جو انتیس لوگ تھے وہ لوگ تھے کہ جو ینگ تھے جو خواتین تھیں اور اگر ان کو کرونا ہو جاتا تو شاید ان کو نقصان نہ ہوتا تو یہ چیز ان کو کافی زیادہ پریشان کرتی ہے اور اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جب لوگ سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی جا رہے تھے تو حکومت ان کو ایسٹرزینکہ ہی آفر کرتی تھی لیکن جس پہ لوگ بہت اپسٹ ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بددیانتی ہے کہ جب ان کو پہلی دفعہ ویکسین لگائی گئی تو یہ کہا گیا تھا جو سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ تمام لوگ جن کو پہلی ویکسین سائنو فارم کی لگ رہی ہے تو ہمارے پاس اتنی زیادہ ویکسین ہیں کہ ہم دوسری ڈوز بھی ان کو سائنو فارم ہی کی دیں گے لیکن بدقسمتی سے جب یہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ اور ان کو سیکنڈ ڈوز میں ایسٹرزینکہ آفر ہوئی ہے تو وہاں پہ لوگ بہت اپسٹ ہوئے ہیں دو دن تو گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بڑی ایک چپکلس چلی ہے ایک نوک جوک چلی ہے لیکن اب حکومت اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹ گئی ہے اب گورنمنٹ کا یہی خیال ہے اور لوگوں کو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو دوسری ڈوز لگے گی تو وہ سائنو فارم کی ہی لگے گی اگر آپ کو پہلے سائنو فارم لگی ہے یا زیادہ سے زیادہ آپ کو سائنو ویک لگ جائے گی جو کہ ایک ہی جیسی چیزیں ہیں تو لوگ اس پہ اگری ہیں لیکن پرابلم ہو رہا ہے پہلی ڈوز والوں کو اب پہلی ڈوز والے جاتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ایسٹرزینکہ لگائیں گے تو اکثریت لوگوں کی وہاں سے واپس لوٹ جاتی ہے خدار اور خوف کی وجہ سے یہاں پہ جو میں اپنے جو مین چینل ہے میرا میں نے اس پہ بڑی یہ بات کی تھی کہ حکومت یہ غلطی نہ کرے لوگ بڑی ہی مشکل سے تیار ہوئے تھے کہ وہ یہ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں لیکن حکومت اگر یہ برطانوی ویکسین لگانے کی کوشش کرے گی تو لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اب ویکسین کے بارے میں تو یہ چیز بیک فائر کر جائے گی یہ چیز جو ہے اس کا نقصان ہوگا اور یہی ہوا ہے جہاں پہ پہلے لوگ ایک دوسرے کو میسیج کر کے کہتے تھے کہ آپ نے ویکسین لگوانی ہے وہاں پہ اب وہ یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ برطانوی ویکسین لگ رہی ہے تو آپ لوگ مت جائیں تو اس طرح سے یہ ایک بہت برا نقصان ہو رہا ہے دراصل پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ہیلتھ کے معاملات کو لے کے نہ تو حکومتوں پہ اعتبار کرتے ہیں نہ ہی جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور اس کی بڑی وجوہات ہیں ان کو پتا ہے کہ نہ ان کی حکومتیں پیسہ خرچ کرتی ہیں ان کے اوپر صحت کے مسائلیں ان کو لے کے کوئی حکومت پیسہ خرچ نہیں کرتی اور ہمارا بجٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تعلیم اور صحت پہ نہ ہونے کے برابر خرچ ہوتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ اگر جب تک میرے کوئی کنیکشن نہیں ہوں گے جب تک میں ہاؤسپٹل میں جا کے کسی بڑے شخص سے بات نہیں کرواؤں گا یا کرواؤں گی تو چانسز بہت کم ہیں کہ مجھے پروپر طریقے سے ڈیل کیا جائے یہ تو جو حکومتی جو ہاؤسپٹلز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی عمومی رائے ہیں اور جہاں تک پرائیویٹ کی بات ہے تو پرائیویٹ میں جاتے ہوئے لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی چیز خراب ہو گئی ان کے میریز کو نقصان ہو گیا تو پاکستان میں کوئی ایک سنگل ادارہ ایسا نہیں ہے ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان کی بات سنے گا کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں لاہور میں ایک بہت بڑا ہاؤسپٹل ہے پرائیویٹ وہاں پہ ایک معصوم اکلوتی بیٹی کے ساتھ برطانیہ سے ایک کپل آتا ہے پاکستانی اور وہ لاہور میں سٹے کر رہا تھا تو ان کی بچی کا ہاتھ جلتا ہے چھوٹا سے ایک برن ہوتا ہے اس کو لے کے وہ جاتے ہیں اس ہاؤسپٹل کے اندر اور مقصد ان کا یہ تھا تاکہ وہاں پہ کوئی دوائی بتا دی جائے لگا دی جائے اور یہ بھی عید کا موقع تھا بدقسمتی سے کیونکہ عید کے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مین ڈاکٹر ہوتے ہیں موسٹلی وہ چھوٹی پہ گئے ہوتے ہیں تو ان کے جگہ پہ کچھ ایسے ڈاکٹرز کو ہائر کر لیا جاتا ہے جو پیسے تو کم لیتے ہیں لیکن وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے جبکہ باہر کی دنیا میں اولٹ حساب ہے کہ وہاں پہ جب ایسٹر اور کرسپس ہوتا ہے تو وہاں پہ لوکم پہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو لوگوں کو جو لوکم پہ ہائر کیا جاتا ہے وہ دو یا تین گناہ زیادہ پیمنٹ پہ کیا جاتا ہے اور وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تو بدقسمتی سے جب یہ کپل وہاں پہ پہ پہنچتا ہے اس ہاؤسپٹل میں جو لاہور کا سب سے مشہور ہاؤسپٹل ہے تو ان کی بچی کو جو شخص ڈیل کرتا ہے ڈاکٹر وہ بھی اسی طرح ایک آرزی طور پہ ہائر کیا گیا ڈاکٹر تھا اور وہ اس بچی کو ایک عام سے درد کے لیے ایک ایسا ٹیکہ لگوا دیتا ہے جس سے پورے جسم کے مسل پیلالائز ہوتے ہیں اور جو عام طور پہ ہم انیستیزیا کے دوران دیتے ہیں جب ہم پیشنٹ کو جو سانس کی نالی میں ٹیوب ہوتی ہے انڈوٹریکل ٹیوب وہ ڈال چکے ہوتے ہیں اور ہم نے بہوشی کی دوائی دی ہوتی ہے تو تب ہم یہ دیتے ہیں آپریشن کے لیے لیکن اس معصوم سی کلی کو وہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ جب اس بچی کا سانس روک جاتا ہے تو بجائے فیملی کو یہ بتانے کے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جلدی سے فلان گورنمنٹ ہسپٹل جلدی سے لے جائیں یہ ٹھیک ہے بس ہوئی ہوئی ہے وہ بدقسمت کپل جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجہ جو نکلنا تھا ظاہر ہے وہ ہی نکلا کہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن آج تک اس کپل کو انصاف نہیں ملا ہے ہسپٹل بھی وہیں پہ ہے ڈاکٹر بھی کو بھی آج تک قانون نہیں پکڑ سکا اور وہ جو بدقسمت کپل تھا وہ اپنے معصوم سی اس نننی کلی سے ہاتھ دو بیٹھا اسی طرح میں دو اور اگزیمپلز آپ کو دینا چاہوں گا ایک ہسپٹل جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پہ نرسنگ کے شعبے سے ایک سینئر جو خاتونیں وہ ریٹائر ہوئی تھی اسی ہسپٹل کے قریب کی لوکالٹی میں وہ لوگ رہتے تھے تو وہاں پہ وہ آئے ہیں ان کا آپریشن کروانے کے لیے آپریشن کو ہم کہتے ہیں لیپ کولی لیپروسکوپک کولیسیس ٹیکٹ میں یعنی جو پتے کا آپریشن کرتے ہیں وہ چیرے کے بغیر جس کو کہا جاتا ہے کیمرے کی مدد سے تو وہ آپریشن تھا ان کو بتایا گیا کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں بنے گا سادہ آپریشن ہے دو تین دن میں آپ گھر چلے جائیں گے اور ہوتا بھی ظاہرہ ایسی ہے لیکن دوران سرجری ان کی جو ایک خون کی نالی ہوتی ہے جو جگر کو خون دیتی ہے اسے ہم ہپیٹک آرٹری کہتے ہیں جو ایک بڑی آرٹری ہوتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے غلطی سے سرجن سے اب جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ظاہرہ کے ہر طرف آپریشن تھیٹر کے اندر شور پڑ جاتا ہے باہر والوں کو تو نہیں بتایا ٹینڈنٹس کو کے اندر کیا ہو رہا ہے پھر یہ ہوتا ہے دوستو اور یہ کیونکہ میں اس کا میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مجھے پتا ہے کیونکہ ہم آئی سیو میں جب جوب کرتے ہیں تو آپ کو سٹینڈ بائی کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بڑی امرجنسی آپ لوگوں کے پاس ہم بھیجنے لگیں کیونکہ وہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ چانسز یہی تھے کہ یا تو یہ ٹیبل ڈیتھ ہو سکتی ہے یا خدا نہ خاصتہ یہ بعد میں کامپلیکشن بنے گی اور جو ہوا بھی تو اب جو ہسپیل کا مالک ہے بجائے اس کے کہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ تھا کسی بھی طریقے سے ان کو یہ باور کرواتا کہ غلطی ہو چکی ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کے مریض کی جان بچانے کی انہوں نے کیا کیا کہ وہ لیبارٹری میں خود گئے جو ہسپیل کا مالک ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے فیک ریپورٹ تیار کروائی فیک ریپورٹ کیا تھی کہ ہم نے جب آپریٹ کر رہے تھے تو بلیڈنگ زیادہ ہوئی کیونکہ وہاں پہ ایک ٹیومر پڑا تھا اور یہ بائیوپسی ہم نے کروائی ہے تو ایک ٹیومر ہوتا ہے جگر میں بھی ہو سکتا ہے وہ اسے ہیمنجیومہ کہتے ہیں جس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں بہت ساری کٹھی اور اگر ان کو ڈیمیج ہو جائے تو پھر بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ فیک ریپورٹ تیار کروائیں اس کے بعد فیملی کو یہ کنونس کیا کہ کیونکہ ان کو یہ ٹیومر تھا تو فیلحال ہم نے ان کو کلوز کر کے تو ہم ان کو آئی سیو میں وینٹی لیٹر پہ دو چار دن کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے بعد خیر قصہ مختصر کہ وہ پیشنٹ دوبارہ آپریٹ ہوئیں لیکن اسی ہسپٹل میں اسی ایڈمیشن کے دوران اسی کمپلیکیشن سے ان کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ ایک عام سی سرجیری کے لیے آئے تھے لیکن آج تک اس فیملی کو نہیں پتا ہے کہ ان کے جو پیارے کے ساتھ کیا ہوا تھا بلکہ اس دوران جتنا ہی بھی ان کے خرچے ہوتے رہے اس کمپلیکیشن کی بھی وجہ سے بعد میں وہ بھی فیملی کو ہی پے کرنا پڑا اور اسی طرح اس ہسپٹل میں بھی اور وہ بھی بہت جگہوں پہ برین ٹیومر آپریٹ ہوتے ہیں وہ برین ٹیومر آپریٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جس میں عام طور پر سرجیری نہیں کی جاتی بلکہ فیملیز کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کا پیارا جو ہے اس سٹیج پہ ہے برین کے کینسر کی کہ اس کی سرجیری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ عمومی ایک مشاہدہ تھا میرا کہ وہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہم آپریٹ کریں گے تین نین کے بعد آپ کا مریض گھر چلا جائے گا نائنٹی پرسنٹ وہ سرجیریز ایسے کرتے تھے اور سرجیریز کرنے کے بعد جب ظاہر ہے مریض نہیں بہتر ہوتا تھا یا کمپلیکیشن سے ڈیتھ ہو جاتی تھی تو پھر وہ جو ایک عام طور پر کہا جاتا ہے پاکستان میں کہہ اللہ کی مرضی اور بتانے کا صرف مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کبھی کسی نے ان کو پوچھا نہیں کبھی کوئی اگر کسی رشتہ دار نے کوشش بھی کی کہ وہ اپنے کسی پیارے کے لیے انصاف تو ان کو کبھی انصاف نہیں ملا وہ ہاسپیٹل بھی ادھا رہی ہے لوگوں کوئی نقصان پہلے بھی ہو رہا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے تو یہ دو تین واقعات بتانے کا مقصد ہے حالانکہ بہت سارے واقعات ہیں جن کا خود میں آئی ویٹنس ہوں لیکن یہ ویڈیوز بہت بڑی ہو جائے گی پھر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نہ حکومت پہ اعتبار کرتے ہیں نہ وہ پرائیویٹ اداروں پہ اعتبار کرتے ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں اپنی سکس سینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلان ویکسین کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں ایسے چلنا ہے اسی وجہ سے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور ایسٹرزینکا کی ویکسین جو ہے جو برطانوی ویکسین ہے وہ نہیں لگوانا چاہتی ہیں خاص طور پر خواتین کیونکہ دنیا کے اٹھارہ سے زائد ممالک میں اس پہ پابندی لگ چکی ہے خود برطانیہ میں چالیس سال سے کم عمر کی جو لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین نہیں لگا رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ اور ابھی دیکھیں پاکستان جو ہے واحد ریزن کیا ہے برطانوی ویکسین لوگوں کو لگانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان ابھی پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو ویکسین نہیں لگانا چاہتا ہے جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں رویہ ہے حکومتوں کا کہ وہ تعلیم اور جو ہیلتھ ہے اس کے پر نہیں خرچ کرنا چاہتے اور نہیں کرتے اور یہی وہ ہو رہا ہے ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ والڈ بینک نے پاکستان کو تقریباً پندرہ کروڑ ڈالر جو ہے وہ دے رہا ہے تاکہ پاکستان ویکسین خریدے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے نصیب کھلیں لوگوں کے اور لوگوں کو وہ ویکسین لگے جس سے کم سے کم ہمیں نقصان ہونے کا ڈر ہو یہ تو تھی دوستو تھوڑی سی اپ ڈیٹ آج جو پندرہ مائی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تریاسی لوگ جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پندرہ سو اکتیز جو ہیں نئے کیسز آئے ہیں اور دو یہ ویڈیو کے جو دو مین ٹاپک ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں فروری کے آغاز میں ایک جو جینوم سیکوینس کی مشین ہوتی ہے وہ خریدی گئی تھی اور وہ نیکس جنریشن سیکوینسر اسے کہتے ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سی سٹرین ہے پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں اب جو پنجاب کا پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری ہے اس نے اپنی یہ جو فائنڈنگ ہے تحقیقات ہیں وہ برطانیہ کی ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ پر شائع کروائی ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں شروع میں یعنی مارچ اپریل مائے جون تک پاکستان میں جو سب سے زیادہ سٹرین تھی وہ تھی وہان سٹرین جس کو وائل سٹرین بھی کہتے ہیں اور یہ جو سٹرین تھی یہ اس کو دوسرے لفظ میں چھے سو چودہ ڈی بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سکس وان فور جی کہتے ہیں جس میں ڈی جو امینو ایسٹ تھا وہ ریپلیس کر دیا جی نے تو وہ آتی گئی اور جون تک پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں میں یہ تھی کیونکہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتی تھی اس کا آغاز بھی دنیا کے مختلف ممالک اور خاص طور پر یورپ سے ہوا تھا اور پھر ابھی جو پچھلے دو ہزار اکیس میں جب سے پاکستان میں یہ زیادہ سے زیادہ جینوم سیکنسنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوتی تھی نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کرتا تھا تو اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی بات کرنے اور پنجاب کے بھی چار بڑی شہروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا تو وہ ٹارگٹ کیسے کون کون سے شہر ہیں لاہور ہے جہلم ہے اوکارا ہے اور گجرات ہے وہاں پہ جو بھی سسپیکٹڈ یا مشکوک کیسز تھے کرونا وائرس کے تو ان کا انہوں نے جینوم سیکنسنگ کی تو ان کو پتا چلا ایک خاص قسم اسے ہم کہتے ہیں اس جین ٹیسٹنگ فیلئر یہ بڑا ایک مخصوص لفظ ہے یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب ہم پی سی آر کرتے ہیں تو ہم تین جو ایریاز ہیں ان کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ کسی کو پی سی آر پوزیٹیو ہے یعنی ایک سی ٹی ویلیو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائیکل تھریشول ویلیو کہ جس میں ہم پی سی آر پولی میریز چین ریکشن کے سائیکلز رن کرتے ہیں اور اگر کسی کے تھرٹی سیون سائیکل سے نیچے نیچے تشخیص ہو جائے تو ہم کہتے تھے کہ اس کا پی سی آر پوزیٹیو ہے وہ تشخیص کیسے ہوتی تھی تین جین سے ایک کو ہم کہتے ہیں ان جین ایک کو کہتے ہیں اس جین اور ایک کو ہم کہتے ہیں اور ایف ون ای بی جین اب یہ جو اس جین تھی بہت سارے لوگوں میں پچھلے سال کے جو اختتام تھا وہاں پہ ایس جین ملنا بند ہو گیا تو وہاں سے لگا کہ یہ کوئی نئی سٹین ہو سکتی ہے تو بعد میں اس نئی سٹین کو نام دیا گیا برطانوی سٹین کینٹ سٹین یوکے سٹین یا بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ سیون تو پاکستان میں بھی اگرچہ شروع میں ففٹی پرسنٹ تھا کیونکہ یہ سب سے پہلے برطانیہ سے آیا تھا پاکستان کے پنجاب کے ان علاقوں میں جو جیسے آزاد کشمیر کے ساتھ لگتے ہیں میرپور میں گجرات میں جہلم میں اس کے بعد پنڈی میں اور پھر یہ لاہور اور اس طرف بھی بڑھتا گیا اور پھر بعد میں سیونٹی فائی پرسنٹ کیسز ہو گئے برطانوی سٹین کے اور پھر نائنٹی فائی اور اس وقت پنجاب میں جو سب سے بڑا سٹین ہے وہ ہے برطانوی سٹین یہ جو مشین لاہور میں خریدی گئی تھی پنجاب پبلک ہیلتھ ریفرنس لیبارٹری کے لیے تو یہ بڑی کار آمند ثابت ہوئی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہمارے لیے کہ اس وقت پنجاب میں برطانوی سٹین ہے اور برطانوی سٹین کے خلاف ویکسین بھی کام کرتی ہے اور اگر کسی کو پہلے سے انفیکشن ہوئی ہے تو وہ جو ہے ہماری انٹی باڈیز وہ بھی اس کے خلاف کام کرتی ہیں تو نہ تو یہاں پہ ساؤتھ ایفریقہ کی زیادہ سٹین ہے پنجاب میں خاص دور پہ نہ ہی برازل کی سٹین ہے جس کے بارے میں خبریں آئیں تھی کہ وہ کراچی میں کسی حد تک پائی گئی ہے لیکن کیونکہ وہ جو بھی دوستو یہ آپ لوگوں نے بیسک سا حصول یاد رکھنا ہے کہ جو سٹین جتنی خطرناک ہوگی اتنی وہ کم پھیلے گی جتنی وہ کم پھیلے گی اتنا چانسز ہیں کہ وہ پورے ملک میں ہیں بہت جلدی ہر طرف نہیں جائے گی ہاں اگر آپ کا کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے جیسے انڈیا میں کمکہ ملا ہوا ہولی ہوئی وہاں پہ الیکشنز کی کیمپین ہوئی وہاں پہ اور بھی یہ آئی پیل وغیرہ ہوا تو پھر آپ کسی بھی سٹین کو نہیں روک سکتے پھر انتہائی کم ٹرانس میسیبل ایک ایسی سٹین جو کہ پھیلتی بہت کام ہو تو آپ پھر اس کو نہیں روک سکتے یہ ہوا تھا شروع میں اٹلی میں کہ جب اٹلی میں ایک میچ ہوا اس میں کوئی چالی سے پچاس ہزار کے قریب جو تماشائی تھے تو اس میچ کے فوری بعد اٹلی پورے میں وہ جو سٹین جو کہ بہت کم پھیلتی تھی وہ پھیل گئی کیونکہ وہاں پہ ایک سپر سپریڈر ایمنٹ ہو گیا تھا تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور نئی سٹیڈی آئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے سننے کہ دو فیصد لوگ دو فیصد لوگ نوے فیصد وائرس کا لوڈ ہے ان کے اندر ہوتا ہے اور ان کو علامات بھی نہیں آ رہی ہوتی یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے کیونکہ نوے فیصد جو وائرس کا ہجم ہے والیوم ہے وہ دو فیصد ایسے لوگوں میں ہوگا کہ جن کو علامات تو نہیں ہیں لیکن وہ پھیلائیں گے ہر طرف یہ کیسے پتا چلا امریکہ کا جو کولوریڈو سٹیٹ ہے وہاں کے کالج میں کوئی بہتر ہزار کے قریب جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے سیمپلز لیے گئے ان کے مختلف کالجز میں اور ان میں سے کم از کم پندرہ سو کے قریب چودہ سو سے زائد جو ہیں وہ لوگ پوزیٹیو تھے لیکن ان پوزیٹیو لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ایک کچھ بچے ایسے بھی تھے یا سٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جن کے اندر جیسے ایک بچے میں چھے ٹریلین ویریونز پر ایمل یعنی ایک ایمل کے اندر چھے خرب وائرس تھے اور اس کو علامات نہیں آ رہی تھی اور وہ بچہ گھوم پر رہا تھا جب اس کو چیک کیا گیا یعنی وہاں پہ پی سی آر لیا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس میں نہ کوئی علامات تھی لیکن اس میں چھے خرب وائرس کے بچے جس کو کہتے ہیں ویریونز وہ ایک ایمل میں تھے اس کے مقابلے میں ایک اور بچے میں صرف چھے آٹھ ویریونز تھے ایک ایمل میں اور اس کو بھی علامات نہیں تھی تو وہاں سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ہسپیٹل کے وارڈ میں جائیں جہاں پہ کرونا کے مریض داخل ہوں تو وہاں سے آپ کو زیادہ چانسز ہیں کرونا کے لگنے کی لیکن یہی بچہ جس کے اندر علامات بھی نہیں ہیں اور اتنے زیادہ اس کے اندر یہ ویریونز ہیں یہ وائرس کے بچے ہیں جو ہمارے جسم میں جا کے وہ پیدا کرتا ہے تو اگر یہ کسی مارکیٹ میں ہے تو یہ کسی آئی سیو جو کرونا کا آئی سیو ہوتا ہے اس سے بھی خطرناک جگہ منا دے گا کیونکہ وہاں پہ یہ ایک سپر سپریڈر کا کام کرے گا یہ بڑی زبردست سٹیڈی ہے اس سٹیڈی کو میں نیچے اس کا لنک دوں گا ڈسکرپشن میں جو دوست پڑھنا چاہے وہ پڑھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہیں بہت ضروری ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں ان کو کیا ہوگا یہ تو ینگ لوگ ہیں وہ ہی سب سے زیادہ وائرس لے کے گھوم رہے ہوں گے اور ان میں علامات نہیں ہوں گی تو اس لئے دوستو ضروری ہے کہ ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے ویکسین لگوا کے ہم اس پوری پینڈیمک سے باہر نکل سکتے ہیں کوشش ہوگی مزید کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں